جرنیل صحابہ کے سلسلے کی دو کڑیاں سیدنا ابو عبیدہ بن جرراح اور سیدنا خالد بن ولید ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں اس سلسلے کی تیسری پیشکش حاضر ہے اس حصے میں ہم آپ کو اسلام کے عظیم مجاہد سیدنا سعید بن عبی بقاس کے حیرت انگیز اور چونکہ دینے والے واقعات سنا رہے ہیں جہاد کے میدان میں جس طرح سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا ابو عبیدہ بن جرراح نے نام پایا اسی طرح سعید بن عبی بقاس بھی عظیم صفحہ سالار کے طور پر جانے جاتے ہیں اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں ہمیں امید ہے آپ کو یہ ولولانگے سلسلہ پسند آئے گا تو آئیے سنتے ہیں جرنیل صحابہ حصہ سوم سیدنا سعید بن عبی بقاس رضی اللہ عنہ پیش کش محمد تارق شاہد عراق کے مشہور مقام جسر میں اسلامی لشکر اور عراقی فوج کا آمنہ سامنا ہوا عراق کا لشکر جررار پوری تیاریوں کے ساتھ آیا تھا گھمسان کا رن پڑا دشمن کا حملہ اس قدر تیز اور توفانی تھا کہ ایک ہی دن میں چار ہزار مجاہد شہید ہو گئے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ حولناک خبر سن کر بہت غمگین ہوئے انہوں نے خود میدان جنگ میں جانے کا فیصلہ کیا مدینے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر آپ عراق جانے کے لیے نکلے ابھی مدینے سے کچھ ہی فاصلے پر پہنچے تھے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو پتا چلا بہت پریشان ہوئے فوراں دوڑے اور آپ کو جا لیا آپ کا راستہ روکا اور عرض کیا امیر المومنین آپ اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں ان حالات میں آپ کا مرکز اسلام میں رہنا انتہائی ضروری ہے میری رائے کے مطابق بہتر یہ ہے کہ اسلامی لشکر کی قیادت کسی تجربہ کار اور نیڈر جرنیل کے سپرد کر دی جائے اس وقت مسلمان نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں امت مسلمہ کو آپ کی بہت ضرورت ہے ہمارے پاس ایسے مجاہدین موجود ہیں جو جنگی حکمت عملی سے دشمن کا مو موڑ سکیں جنہیں میدان جنگ میں اترنے کا تجربہ ہے جو تیر اور تلوار کی لڑائی کے ماہر بھی ہیں آپ نے ان کی باتیں سنی اور رک گئے سیدنا علی اور چند دوسرے بڑے صحابہ کو مشورے کے لیے بلایا متفقہ طور پر تیپ آیا کہ امیر المومنین کو نہیں جانا چاہیے ان کی یہاں زیادہ ضرورت ہے عراق میں لڑنے والے لشکر کی قیادت کے لیے کسی تجربہ کار اور ماہر سالار کا انتخاب کیا جائے سیدنا عمر نے صحابہ کے اجتماعی فیصلے کا احترام کیا واپس مدینہ آگئے صحابہ سے مشورہ کیا آخر سیدنا عبد الرحمان بن عوف نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ سعید بن ابی وقاس کو بھیجا جائے اس رائے سے سبھی نے پرجوش انداز میں اتفاق کیا سیدنا عمر نے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنا کر عراق کی طرف روانہ فرمایا سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ پانسو نوے اور پانسو پچانوے عیسوی کے درمیان پیدا ہوئے شہر پیدائش مکہ ہے خیال کیا جاتا ہے کہ آپ نے ہجرت مدینہ سے قریباً تیس سال پہلے دنیا میں آنکھ کھولی اس وقت چھسو بائیس عیسوی تھا اس حساب سے آپ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً تیس سال چھوٹے تھے ماں باپ نے نام صاد رکھا آپ کے والد کا نام مالک اور کنیت ابو وقاس تھی لہٰذا آپ صاد بن ابی وقاس کے نام سے مشہور ہوئے آپ کی کنیت ابو اسحاق تھی آپ کے دو بیٹوں کے نام اسحاق اکبر اور اسحاق ازغر تھے انہی کے نام پر کنیت تھی آپ قبیلہ قریش کی ایک معزز شاق بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے آپ کا سلسلہ نصب پانچوی پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب نامے سے مل جاتا ہے آپ کے والد ابو وقاس مالک نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا والدہ کا نام حمنہ تھا ان کا تعلق قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ساتھ کے پھوپی ذات بھائی تھے آپ کے والد چونکہ بیوی آمنہ کے چچا ذات بھائی بھی تھے اس لیے آپ کے معمو تھے اور اس طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمو ذات بھائی تھے جوانی کی عمر کو پہنچنے تک آپ نے مختلف ہتھیاروں کا استعمال سیکھ لیا تھا تیر بنانے کے فن میں تو آپ نے بہت مہارت حاصل کر لی تھی سولہ سترہ برس کی عمر میں ان کا شمار مکہ کے بہادر نیک اور سمیدار نوجوانوں میں ہونے لگا تھا اعلان نبوت کے پہلے سات دنوں میں سے کسی دن آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا کہا جاتا ہے کہ جو ہی آپ کو اسلام کی دعوت دی گئی آپ نے قبول کر لی اس طرح آپ السابقون الاولون میں شمار ہوئے یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے اور ان سب سے اللہ تعالی کا وعدہ جنت کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دس صحابہ رضی اللہ عنہم کا نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی آپ بھی ان میں سے ایک ہیں جب آپ ایمان لائے تو عمر سترہ یا انیس سال تھی آپ کی والدہ کو آپ کے ایمان لانے کے بارے میں علم ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئی انہیں اپنے باپ دادا کے مذہب سے بہت پیار تھا چنانچہ انہوں نے ان سے کہا جب تک یہ نیا دین نہیں چھوڑو گے میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور نہ کوئی بات کروں گی آپ کو اپنی والدہ سے بہت پیار تھا ماں کو پریشان دیکھنا آپ کے لیے بہت بڑا امتحان تھا لیکن وہ اس امتحان میں پورے اترے ماں تین دن تک بھوکی پیاسی رہی آپ نے پھر بھی اس کی بات نہ مانی سختی سے اسلام پر ڈٹے رہے جب والدہ کی حالت نازک ہو گئی تو دوسرے بیٹے نے اسے پانی پلائے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی اور اگر وہ تجھے میرے ساتھ شرق پر مجبور کریں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنا مت مان تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے پھر میں ہر اس چیز کی تمہیں خبر دوں گا جو تم کرتے تھے ابتداء میں مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے سعید بن ابی وقعص بھی ان میں شامل تھے کھلے بندوں عبادت کرنے میں خطرہ تھا کہیں مشرقین انہیں نقصان نہ پہنچائے ایک روز آپ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ویران گھاٹی میں نماز آدھا کر رہے تھے چند کافر ادھر نکل آئے انہوں نے پہلے تو مسلمانوں کا مذاب پڑایا پھر انہیں مارنے پیٹنے لگے سیدنا سعید اس وقت بلکل نوجوان تھے انہیں جوش آ گیا پاس ہی اونٹ کی ایک ہڈی پڑی تھی اس کو اٹھا کر کافروں پر حملہ کر دیا ایک کافر کے سر پر زور سے ہڈی لگی تو اس کا سر پھٹ گیا ایک دنا ساتھ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر کسی کافر کا خون بہایا نبوت کے چھٹے سال کے آخر میں مکہ کے کافروں نے فیصلہ کیا کہ جب تک ابو طالب اپنے بھدیجے کو ان کے حوالے نہیں کرے گا اس وقت تک بنو حاشم سے کوئی شخص کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا نہ ان سے شادی بیعہ کرے گا نہ انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز فروخت کرے گا نہ کوئی اور لیندین کرے گا انہوں نے یہ فیصلہ لکھ کر کعبے کے دروازے پر لگا دیا ابو طالب کو پتا چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو لہب اور اس کے گھر والوں کے سوا باقی خاندان کے سب لوگوں کو شیبِ ابی طالب میں لے گئے پریش کے خاندان بنو متلب نے بھی ان کا ساتھ دیا یہ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات ہجری نبوت سے لے کر دس ہجری نبوت تک وہاں رہے یہ دور انتہائی سختیوں کا دور تھا زبردست تکالیف کا دور تھا کھانے کی کوئی چیز ان تک پہنچنے نہیں دی جاتی تھی درختوں کے پتے تک کھانے کی نوبت آئی اس پابندی میں سیدنا ساتھ کے خاندان بنو زہرہ پر کوئی پابندی نہیں تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے سیدنا ساتھ بھی آپ کے ساتھ اس گھاٹی میں رہے ان کا اپنا بیان ہے کہ ایک رات سوکھے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا میں نے اسے پانی سے دھویا آگ پر بھونا کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستوں کی طرح پی کر پیٹ کی آگ بجھائی تین سال بعد کفار میں سے کچھ اچھے لوگوں کو ان پر رحم آ گیا انہوں نے کعبے جا کر معاہدے کو پھار ڈالا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس معاہدے کے کاغذ کو دیمک چاڑ گئی تھی اس طرح بنو حاشم لوگوں کے ساتھ گھاٹی سے نکل کر اپنے گھروں میں آگے اور مصیبت کا یہ دور ختم ہوا نبوت کے تیہمے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں موجود تمام صحابہ کو یسرب کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی اس زمانے میں مدینہ کا نام یسرب تھا اس سے پہلے نبوت کے پانچمے اور چھٹے سال صحابہ کی ایک بڑی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر حبش کی طرف ہجرت کر گئی تھی لیکن سعید بن ابی وقاس اور کچھ دوسرے مسلمانوں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا پسند کیا تھا اب حالات بدل گئے تھے وہ اس طرح کے مکہ سے قریباً تین سو میل دور شہر یسرب کے بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر آنے کی دعوت دی تھی یہ وعدہ کیا تھا کہ ہر قیمت پر آپ کی حفاظت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کر لی تھی لیکن مناسب یہ سمجھا کہ پہلے اپنے چند صحابہ کرام کو مدینہ بھیجتیں پھر خود تشریف لے جائیں چنانچہ آپ کی ہدایت پر مسلمانوں نے یسرب کی طرف ہجرت کی ان میں سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ بھی تھے بلکہ ان کے چودہ سالہ چھوٹے بھائی عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے یہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے تھوڑے ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے ہجرت کر کے یسرب تشریف لے آئے اس طرح یہ پرانا شہر یسرب سے مدینہ تنبی بن گیا بعد میں صرف مدینہ کہلائے جانے لگا مدینہ میں مسلمان اگرچہ کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو گئے تھے لیکن کوئی نہ کوئی صحابی آپ کی قیام گاہ کے پہرے پر ضرور موجود رہتے تھے سیدنا سعاد کو بھی آپ کی قیام گاہ پر پہرہ دینے کی عزت نصیب ہوئی ام المومنین سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اچاٹ ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش آج کوئی نیک آدمی پہرے پر ہوتا اتنے میں ہم نے ہتھیاروں کی جھنکار سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ جواب ملا سعاد ہوں آپ نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ عرص کیا دل میں خیال گزرا کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے سو پہرہ دینے کے لیے چلا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور سو گئے غزوہ بدر سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی مہمات پیش آئیں ان تمام مہمات میں سعاد بن ابی وقاس شریک رہے ہجرت کے دوسرے سال رمضان میں بدر کی لڑائی ہوئی ہجرت کے بعد مسلمانوں اور کافروں میں یہ پہلی بڑی اور اہم لڑائی تھی قریباً ایک ہزار کافر مکہ سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے ان کافروں میں قریش کے بڑے بڑے بہادر شامل تھے ان کے پاس ہر طرح کا ساز عسامان تھا جبکہ مسلمان صرف تین سو تیرہ تھے اور بے سر و سامان تھے لیکن یہ اللہ کے سپاہی تھے سر و سامان کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی انہیں تو بس اللہ کے راستے میں جان دینے کی آرزو تھی کہ اللہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے اسی لیے ان بدری مجاہدین کا مرتبہ دوسرے تمام صحابہ سے بلند ہے ان صحابہ میں سعاد بن ابی وقاس اور ان کے چھوٹے بھائی امیر بھی شامل تھے جس وقت لڑائی پورے زوروں پر تھی سیدنا سعاد کا مقابلہ قریش کے ایک نامی بہادر سعید بن آس سے ہو گیا آپ نے سعید بن آس پر ایسا کاری بار کیا کہ وہ فوراں ہلاک ہو گیا آپ نے اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا تلوار کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت تک غنیمت کے مال کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہوا تھا چنانچہ آپ نے فرمایا یہ تلوار جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھ دو سعید بن نبی وقاس نے فوراں حکم کی تعمیل کی تلوار وہیں رکھ دی لیکن تلوار واپس رکھنے سے وہ غمگین ہو گئے اللہ کی رحمت جوش میں آئی جلد ہی سورہ انفال نازل ہوئی اس میں یہ حکم بھی تھا کہ جو مال تم نے لڑائی میں حاصل کیا ہے وہ بالکل حلال ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید کو بلایا اور فرمایا جاؤ اور اپنی تلوار اٹھا لو اس لڑائی میں سیدنا سعاد نے کسی دوسرے کی مدد کے بغیر دو کافروں کو قیدی بھی بنایا تھا اللہ کی مدد اور مجاہدین کی بہادری کی بدولت کافروں کو بری طرح شکست ہوئی ان کے ستر آدمی لڑائی میں مارے گئے ان میں بڑے بڑے سردار ابو جہل آس بن حشام اطبہ بن ربیہ شیبہ بن ربیہ امیہ بن خلف وغیرہ شامل تھے ان کے علاوہ ستر کافروں کو قیدی بنا لیا گیا باقی لوگ بھاگ کر واپس چلے گئے بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے صرف چودہ مجاہد شہید ہوئے ان میں سعاد کے چھوٹے بھائی امیر بھی شامل ہیں خود سیدنا سعاد کا بیان ہے کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے میں نے امیر کو دیکھا ادھر ادھر چھپتا پھر رہا تھا پوچھا کیا بات ہے اس طرح چھپتے کیوں پھر رہے ہو کہنے لگے بھائی جان میری عمر کم ہے ڈرتا ہوں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں حصہ لینے سے روک نہ دیں جبکہ میری دلی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں شاید اللہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرما دے پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا مقابلے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور واپس جانے کا حکم دیا امیر رونے لگے آپ کو ان کے شوق اور رونے کا حال معلوم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی سیدنا سعاد فرماتے ہیں اب صورتحال یہ بنی کہ امیر کا قدر چھوٹا تھا اور تلوار پڑی پھر بھی بڑی بہادری سے لڑے اور آخر کار کافروں کے مشہور پہلوان عمر بن عبد وید کے ہاتھوں شہادت پائی اس طرح ان کی دلی تمنا پوری ہو گئی آپ کو ان سے بہت محبت تھی ان کے شہید ہونے پر بہت غمگین ہوئے لیکن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر خاموش ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ